بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز پاکستان میں جب پاکستان سے باہر دیکھنے والے سلامت رہیں آج میں نے یہ چکن کوفتے بنائے ہیں مسالے والے چلیں آپ کو بتاتیوں کیسے بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز یہ دیکھیں آج میں نے چکن کوفتے بنانے لگی ہوں تو یہ میں نے باہر مشین سے چوپل وارا وہ جو تھا چوپل نہیں تھا تو یہ میں نے باہر مشین والے سے کیما نکلوا لیا ہے یہ دیکھیں تو چلیں اب اس میں چیزیں ملاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے لون کا کپڑا رکھا ہے تو اب مجھے میں نے اس کو یوں دبایا اور اس میں سے پانی نکال لیا اور ہمارا دھنیا بڑا اچھا خوش ہو گیا یہ بسے آپ کو ٹپ بتا رہی ہوں جب آپ چاہیں تو اس طرح کا کپڑا رکھ لیں اور پانی نکال لیں نچڑ جائے گا آپ کا پانی چلیں یہ دیکھیں میرے پاس ایک عدد پیاس تھا اسے بریک چوب کر لیا یہ اب میں کمی میں ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں گلپس چڑھا لیا ہے اچھا لگ رہی ہے نو گلپس چڑھا کریں تو چلیں یہ دیکھیں یہ بس ایک عدد میں نے پیاس ڈالا یہ ادھا کلو کیم ہے چکن کپ تو یہ دیکھیں ایک عدد پیاس سے لگیا ہے یہ ہو گئی دو سبز مرچ چیم ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چاپا لوں یہ میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے پیاس لے گئی یہ پیاس نہیں وہ پیاس تو چلے گیا ہے نو یہ سبز دھنیا یہ تھا تھوڑا سا چار چمچیں بڑے یہ بھی چلا گیا اچھا جی اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے یہ بیسن چنیں بھی ڈال لیتے ہیں نو چنیں ہم کھاتے نہیں ہیں سارا بچپن چنیں ہی کھان دے رہے ہیں یہ چنیں چنیں نہیں تھے تو بیسن تھا گھر میں تو میں بیسن ڈال رہی ہیں یہ میرے پاس تین بڑے چمچ ہیں یہ بھی ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں تھوڑا سا رہنگ دیتے ہیں بعد میں دیکھوں گے یہ بھی چلا گیا یہ دیکھیں میرے پاس یہ ہیں تین چمچ لسن اور ادرگ کی پیسٹ یہ لسن ادرگ کی پیسٹ ہے یہ بھی ڈال دو چھے یہ بھی ہو گیا یہ دیکھیں آدھا چمچ کسوری میں تھی یہ بھی چلے گئی اسے بھی مزے گے بندے ہیں نو میں نے کہ چلے ڈال دیں یہ گرم مسالہ ادھا چمچ ادھا چمچ پیساوہ دھنیا ادھا چمچ زیرہ ایک چمچ بھر کے لال مرچا اور یہ ہے جی حضبِ ذائقہ نمک حضبِ ذائقہ آپ مرچیں چاہے دو چمچ ڈالیں جتنا مرضی ہم لوگ ہلکا کھاتے ہیں ہلکا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر دیں یہ بھی بیچ میں چلا گیا ٹھیک ہو گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم توب پختانت دیرہ دیرہ سلامونہ شاہد و آباد اسی پاکستان کی چاہے پاکستان نباری مرچین پھائے رہا ہم ایک چکن کوفتے جو رہا مخاں جی گرٹا گوہ خوا کفتے خمون گھر خورا رہے دکھا نا دھا اس چکن کوفتے گوہ ریسپی ٹھیک دے زمار چینل تا لایک سبکریب دا گوہ جی دا گوہ جی ڈا گوہ جی اس دا مکسنگ کھوم لگیا ہے مخاں جی آہ دا گوہ ری یہ دیکھ رہے ہیں آپ جی اب یہ سب کچھ مکسنگ ہو رہا ہے تو نمبر ملے جنہا آپ اپنے صاحب سے ڈال لینا ابھی میں نے بیف کے کوفتے بنائے نہیں ہیں ایک دفعہ میں نے اپنی ویڈیو میں بنائے تھے نرگسی کوفتے بھی بنائے ہوئے پھر میں بیف کوفتے بناؤں گی نا جس طرح میں نے پشاور میں ہمارے بناتے ہیں میں نے شادی کیا فنکشن بڑے بڑے جب ہونا تو وہاں سپیشل بنتے ہیں بیوز وہ کیا کرتے ہیں وہ میں نے انشاءاللہ بنانے ہیں تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو شاید موبیل میں آواز آئی ہے موٹر سیکل کی تو یہ میرا بیٹا اپنے اوفیس سے آیا شانی اب یہ آئے گا ماشاءاللہ اوپر آ رہا ہے تو کہہ گا ماں لگی ہے یہ ماں کو آپ ڈیوٹیاں لگا دی ہیں تو ماں نے پھر کام کرنا ہے نا یہ دیکھیں جی یہ آگیا جی میرا بیٹا شانی شانی آگیا اوفیس سے تو اس کو بھی دیکھ لیں کیسے آیا یہ دیکھیں سلام کر رہا ہے نا آپ کو کیمرہ اللو جی چکن کے کوفتے ہاں جی چکن کوفتوں کی تیاری ہو رہی ہے اس کا کھانا تو میں نے بنا لیا ہے بنا رہی ہوں یہ کوفتے بیسے ہی میں ویڈیو بنانا ہی ہوتی ہے جو میں نے کہا چل تو یہ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ہو گیا نا ساری ماشاءاللہ سے مکسنگ ہو گئی ٹھیک ہے تو میرے جو ہوتا ہے نا ویڈیو صاحب اپنے اپنے چک لیا کریں صاحب سے ڈالا کریں ٹھیک ہے جی چل رہے جی اس کا نا میں آگے بتاتی ہوں کہ اپنے آگے کیا کرنا ہے اس کا تو یہ ذرا دس منٹ کے لیے ایسے چھوڑ دیتی ہیں ویڈیو یہ دیکھیں یہاں میں یہ دیکھیں میں شولہ بنا رہی ہوں یہ جو میرا شانی بیٹھا ہے نا اس کو بہت پسند ہے بلکہ سب کو پسند ہے یہ شولہ میری اس کی ویڈیو بھی لگی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں مونگی کی دار ڈالی اس کے اندر چکن ہے اس کے اندر جو گھر کے بچے ویسالت میں سمالے ہوتے ہیں فریزر میں وہ ہے اس میں سب کچھ ہے اور یہ دیکھیں اب اس کے اوپر میں تڑکہ لگانے لگی ہوں یہ دیکھیں تڑکہ باندھ رہا ہے یہ یہاں پہ اب اس کا تڑکہ لگانا ہوتا ہے نا تو چکن کوفتے تو وہ میں نے بنا رہی ہوں وہ تو بنا کے رکھ لیں گے یہ فیڈیو بنانی اس کی میں نہیں یہ خر میں کھانا بان رہا ہے نا اس وقت چلیں جی یہ ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کے اوپر اللہ تیرا شکر اللہ حمدل اللہ کھانا تیار ہو گیا نا یہ دیکھیں پھر میں نے ڈالا گھر مسالہ اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ جو میرا یہ سولہ بان رہا ہے نا یہ 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 جو سالت کٹی ہو جاتے ہیں نا پھر میں یہ بنا لیتی ہوں اور سارے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں پھر سجے خبریں جو ہوندے نا ہم سائے یا جو بھی ہے سب کو بسان جائے نا پھر میں سب کو بے ہی دیتی ہوں تو یہ اللہ تیرا شکر اللہ حمدل اللہ تو چلیں جی اللہ غیر کریں کسی کوفتیں بتاتی ہوں آپ کو یہ ویسے ہی میں نے آپ کو بتا دیا میری اس کی ویڈیو لگی ہوئی ہے تو چلیں جی ویورز بسم اللہ رحمانی میں ریفین کرت کے یہ دیکھیں جی میں اس میں تھوڑی سی نا سرک نسچیں ڈا رہی ہیں اب گلوز میں نے اتار رہی ہیں گلوز پھانا بہت مشکل کام ہے اس سے ہوتا نہیں ہے یہ دیکھیں ویورز میں اپنے ہاتھوں کو نا یہ لگا رہی ہوں اوئل لگا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے جی تو اب اس کے بنا رہے ہیں ہم کوفتیں اللہ تعجو کر الحمدللہ یہ ہمارا جی ایک کوفتہ ہوئی تیار یہ کتنا آسان کام ہے نا ویورز سارے کوفتیں آسان ہیں کوئی کام ماشااللہ سے کرنے والے ہونے چاہیں ویورز کوئی کام دنیا جو مشکل نہیں گا جی ماشااللہ سے ہمت طاقت کرنے والے ہونے چاہیں یہ دیکھیں کوفتے بان رہے ہیں خیار نہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشااللہ ویورز ابھی میں نے آپ کو دکھایا نہیں شولا یہ بڑا ہی ٹیسٹی ہے آپ اپنے گھر میں ایسی کیا کرنا جیسے میں بتاتی رہتی ہوں تو انشاءاللہ اتنا مزے گا لگے گا نا آپ سارے گھر والوں کو خوش ہو جائیں گے شولا کھا کے اب ویورز ماشااللہ سے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا سہان ہے یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ویورز زیادہ سے زیادہ استقفار کی تسبیح تو لازمی کرنے ہوتی ہے نا ویورز لیکن آپنا وہ بھی پڑھا کریں میں نے پہلے بھی بتایا تھا ویڈیو میں میں اس کی ریپیٹ کرتی رہتی ہوں کہ ہر ویڈیو نیا کوئی بندہ دیکھ لے نا تو چلیں وہ بھی سن لے تو دو سو دفعہ تکلو اللہ ضرور پڑھا کریں اچھا ڈیلی کا بہت ماشاءاللہ اس کی فضیلتیں ہیں بہت اس کے فائدے ہیں اللہ زندگی کامیابیاں دے سکھ سپون دے دو سو دفعہ کلو اللہ پڑھنی ہے بہت ضروری اچھا جی ویورز آپ نے کوئی مشکل کام نہیں ہے بیٹھے رہتے ہیں نا ٹی وی لگا کے موبائلوں میں لگی رہتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں نا ہم لوگ تو پھر یہ اللہ اور دین کے لئے ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لئے پانچ منٹ لگتے ہیں دس منٹ دس لگا لو پانچ چھوڑو دس منٹ اپر مچے ہونا ہے اور فائدے کتنے دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی تو یہ جو بچیاں مجھے دیکھ رہی ہیں جو سن رہی ہیں اللہ کس مرتا نصیب سنے کرے اللہ پاک تو یہ جو انہوں آپ لوگ ضرور کرنا دو سو دفعہ کلو اللہ پڑھنی ہے جس ٹیم مرضی کوئی پابندی نہیں تو یہ دیکھیں میں یہ بنا رہی ہیں نا کوفتے تو اب میں کیمرہ بند کر لوں یا کیمرہ چلا لوں تو میں نے نا اللہ تا ذکر کر دے رہے تو کتنا یہ جو بن رہا چیز یہ بھی پیٹوں میں جا کے تو اللہ پاک کیا کیا فائدے ہونے ٹھیک ہے نا بھی بس یہ دیکھیں آپ اس کو ادھر کر لو اس کو دیکھتے رہے ہیں نا آپ لوگ اچھے لگ رہے ہیں نا ماشاء الله WILL.. سب کچھ اچھا ہوتا ہے اللہ دیئے نیم تاں تو یہی تو اللہ تالل صورت الرحمان میں اللہ پاک یہی تو کہتے ہیں میری نمتوں کو شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں اللہ تیرے شکر اللہ تیرے سان ہے یہ ہم کہتی ہوں سارا دن کہتی رہتی ہوں اللہ تیرے شکر ہے اللہ تیرے سان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ویورز یہ میں نا وہ چکن کوفتہ جو اتیار کیا نا اس کا مسالہ بنا رہی ہوں یہ میرے پاس چھوٹے سے دو ادر پیاز ہیں یہ میرے پاس ایک ٹوماٹر ہے یہ پانچ جوے میرے پاس اس کے ہیں لسن کے ایک سبز میرچ ہے ایک انچ کا ٹکڑا دھرک ہے تو چلیں اب اس کو میں گرینڈ کروں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے نا اپنے گھر کے ساتھ سے آپ لوگوں کو بجیدی ضرورت ہو میں نے ایک ٹوڑی لے گیا ہے کوئل ٹیک ہے تو اب اس میں یہ جو میں گرینڈ کیا ہے ٹوماٹر شماٹر سب کچھ یہ ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب اس کو فرائی ہونے دیں اچھی طرح یہ کچھا پیاز ہے نا ٹوماٹر سبز میرے چدرک لسم تو اس کو اچھی طرح یہ جی کوفتے بان رہے ہیں اس میں چکن کوفتے یہ دیکھیں یہ میں نے کھریج میں رکھے ویٹے دو گھنٹے ہو گیا ہے نا تو اب یہ نے بالکار لیا ہے تو چلیں اب اس کا خیار دینار اسے اب بنائیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ نا صرف پیاز بھی ہے نا یہ بو امر رہے ہیں انشی طرح اب اس میں نا میں جے ڈالنے میں کیوں مسالے یہ دیکھیں اس میں پاس ایک بھڑک بھڑکے چمچ صرف ملچوں کا ایک نام آدھا چمچ نمک اٹھے ڈالیں گے کام ہوگا نمک ٹھوٹے ڈالیں گے اور یہ آدھا چمچ ہلگی آدھا چمچ زیلا ایک چمچ سکا دنیا ٹھیک ہے اب یہ بھی اس کے ساتھ بھوند ہے نا ذرا بھی ڈال دیکھیں یہ لوگی دسم اللہ بھڑکے ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ بھوند گیا اچھی طرح تو ان میں اس میں پھوڑا پانی ڈالیں گے آدھا کلاس جتنا ڈالیں پانی کے ساتھ وہ مسالے ڈالیں گے پھر میں نے کوئی اور پھون دیں تو یہی پینا اب اس کے ساتھ ہی نا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اب میں اس کے ساتھ ہی نا یہ میں نے پانی ڈالا ہے نا اب میں ساتھ ہی نا بسم اللہ بھڑکے یہ کوفتے ڈال دیکھتی ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی یہ کوفتے کوفتے در ہونے دیں تھوڑا سا اس کا بھی کچھ اب اس کا فیلال ڈھکنا نہیں رکھنا اچھا بھی بھرس یہ دیکھیں جب یہ اس زرہ سے ہوں گے نا ابھی تو کچھ نہیں ہوا ابھی تو ڈالیں تو یہ نا اسے پھر میں اس کو وہ ڈھکنا رہا رہا ہوں ابھی زرہ ایسے ہی کڑائی لہا لیں اسے تو نہ انہوں نے پھٹنایا نہ انہوں کچھ بھی نہیں ہونا بھی بھرس میں تو ایسے ساتھے بھی بنا لیتی ہوں لیکن پھر بھی میں نے اس میں بھناوہ پیسن ڈال لیا تھوڑا سا چنے نہیں تھے نا تو پیسن ڈال دیو چلیں ذرا پیاز جو ڈال لیا پیاز میں پانی چھوڑنا ہے میں نے کہا چلو تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں پیاز نہ ڈالو ایسے کوفتے بنا لو دو بہترین پیاز جو ڈالو پھر بھی ہو جاتے ہیں تیارتن میں نے چلیں یہ ہو گیا نا جی چلیں جی اب اس پہ ہونے دیں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ کفتے ہمارے پون چکے ہیں ماشاءاللہ سے اچھی طرح تو آپ اس میں کھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کہاں ٹوٹ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا دیکھ رہے ہیں اب اس میں ڈالنے لگی ہوں میں اس کا گریوی بنانے کے لیے پانی تالنے لگی ہوں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے چکن کوفتہ یہ ماشاءاللہ سے پیار ہو گیا ہے اللہ ترہ شکر یہ آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے تو آدھے گھنٹے میں یہ پیار ہو گیا ہے بس تین سیسکی گریویر میں چاہیے آپ لوگوں کو زیادہ چاہیے چاہیے چاہلوں کے ساتھ کھانا ہے تو زیادہ بنا لیں تو مجھے تو بس یہ اس کا چکلا میں نے سلو کر دیا ہے تاکہ اس کا اویل باہر آجائے یہ دیکھیں بھی بس ماشاءاللہ سے کیسے آدھا گھنٹہ ہو گیا اچھل 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 کے پاک گئے ہیں تو کوئی ٹوٹا پچھا کچھ بھی نہیں ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسے ہمیں میں ہی توڑوں گے تو کھاؤں گی آج مزا آئے گا یہ چکل کوفتہ بنا جائے تو چاہلوں کے ساتھ کھانا ہو تو گریوی زیادہ رکھ لیں تو ہم نے تو رسی روٹی کے ساتھ کھانا ہے ٹھیک ہے جی تو اچھلیں ویورز سلام مت رہیں دیکھنے والے ہنجون جی اس کے اوپر میں ڈال دیتی ہوں تکنیاں ٹھیک ہو گیا تو پیارا لگ رہا ہے نا کوفتے دیار ہو گئے اچھے لگ رہا ہے نا تو بس آپ لوگوں نے ویورز میں مسائلہ بھونتے ہوئے دہی نہیں ڈالی نا ویورز وہ جو میرے شاہ صاحب ہے نا ہم تو کھا بھی لیتے ہیں نا کھٹے کھٹا سالن اور چیزیں تو وہ پھر ہمیں ڈالڈ پڑے پڑتی ہے کہتے ہیں اب نئی کوئی کوکی شروع کھا لیں دائی پانی شروع کارتی ڈالڈالہ دکھتی ہے نا ویسے ہی بڑے ہو گئے ویورز ویسے ہی بڑے ہو گئے ڈالڈ مجھے پڑتی رہتی ہے کبھی کبھی میں بیچ میں لیمون چڑک لیتی ہوں بچے ہیں شانی اس کی بیویوں کھاتے ہیں تو میں کبھی کبھی اس میں دل مون چڑک لاتی ہوں کبھی میں دائی بنا رہی ہوں مسالہ کبھی کچھ کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے نا تو ڈالڈ پڑتی ہے پھر مجھے اب دیکھیں جی ویورز یہ ہمارا سارا انتیار ہو گیا چلے میرے بیٹی کے چینل کو لائک سبکرائب کنٹی نہ بھی دوا دھانا ویورز کر لینا ٹھیک ہو گیا جی اللہ حافظ